کٹنز کے لیے ایسی کا کام کرے گا اور بہت ہی اچھا اور پرفیکٹ میتھڈ ہے اور بہت ہی آلموش بلکل فری بہت ہی سستہ ترین جو کہ ہر کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہے اس کے لیے نہ تو آپ کو ائر کولر چلانے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی پنکھا بغیرہ لگانے کی ضرورت ہے بس وہ سسٹم اور وہ طریقہ آپ ایک دفعہ اپنا لے اور آپ کا کٹنز سارا دن وہ ایزی لی ان کا نکل جائے گا اور وہ بہت ہی تھنڈا اور کول جونس ہے وہ رہیں گے آپ کے کٹن اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل کیٹس ان بیٹس کلپ میں ہوں فروش شہزاد اور آٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنی پرشن کٹنز کو پرشن کیٹس کو سہت گرمی سے کیسے بچانا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کا کٹن یا آپ کی کیٹ جو ان سے ہے وہ مو کھول کے سانس لے رہی ہے زبان باہر نکال کے سانس لے رہی ہے اس کے علاوہ کھانا پینا انہوں نے کم کر دیا ہے اس نے ہیر فالنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کیٹ جونس ہے بہت زیادہ سٹس میں آ جاتی ہے اور جیسے ہمیں پسینہ آتا ہے اور ہماری باڈی جونس ہی ہمیں کول رکھتی ہے پسینے کی وجہ سے تو اسی طرح ان کو پسینہ نہیں آتا اور ان کی زبان پر جونس ہے وہ سارا سسٹم ہے اگر یہ اپنی زبان باہر نہیں نکالیں گی تو ہوت کو کول نہیں رکھ سکیں گی تو اس لیے آپ پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے کہ کیٹن یا کیٹ نے زبان کیوں باہر نکال لی گیا کیونکہ وہ خود کو گرمی سے بچانے کے لیے زبان کو تھنڈا رکھتے ہیں جس کی وجہ سے زبان اندر کے سسٹم کو تھنڈا رکھتی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی اچھا بیسٹ میتھڈ لے کے آئے ہوں پچھلے سال بھی میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مٹی کے گھڑے ہیں اس کو اندر پانی ڈال کے تو وہ سارا طریقہ کر میں نے آپ کو بتایا تھ ہے اس ویڈیو کا لنک بھی میں اوپر دیا ہوا ہے جس میں نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتا ہے اور آج جو ویڈیو ہے جو اس سال کی جو ویڈیو ہے وہ پہلے سے بھی بیٹر پہلے سے بھی اچھا جونسا میتھڈ ہے وہ میں لے کے آئے ہوں جو سمجھ لیا کہ ایک قسم کا کیٹس کے لیے ایسی کا کام کرے گا کیٹنز کے لیے ایسی کا کام کرے گا اور بہت ہی اچھا اور پرفیکٹ میتھڈ ہے اور بہت ہی آلموش بلکل فری بہت ہی سستہ ترین جو کہ ہر کوئی افور� ضرورت ہے نہ ہی کوئی پنکھا وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے بس وہ سسٹم اور وہ طریقہ آپ ایک دفعہ اپنا لے اور آپ کا کیٹنز سارا دن جونسا ہے جو دوپر کے ٹائم ہوتا ہے تقریباً تو کوئی یارہ بجے یا بارہ بجے سے لے کر جو شام تک جو شدید گرمی کا جو ٹائم ہے وہ ایزی لی اس ان کا نکل جائے گا اور وہ بہت ہی تھنڈا اور کول جونسا ہے وہ رہیں گے آپ کے کیٹنز اور آپ کی کیٹ جس سے وہ ٹینشن فری رہیں گے ان کو سٹریس نہیں ہوگا ہیر سٹریس نہیں ہوگا ہیر سٹروک سے بچے رہیں گے جب ہوتھ کو تھنڈا رکھیں گے تو پھر وہ کھانا ہے پیدا بھی ٹھیک کریں گے اور ان کے ہیر فال بھی بہت کم ہوگا تو آئیے ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آیا تو ضرورت اڈاپٹ کی دیا گا اور ضرورت دوسروں کو بھی بتائیے گا اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کی دیے گا جی اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کیٹنز ہیں بہت زیادہ گرمی چل رہی ہے اور گرمی سے ہوتھ کو بچانے کے لیے تھنڈی تھنڈی جگہ تلاش کر رہے ہیں جو کہ سپیشلی سنک یا بیسن کے قریب یا کسی جگہ کے نیچے جہاں پہ اندھیرہ ہے اور تھوڑی تھوڑی نمی ہے اور کول پلیسز ڈونڈ رہے ہیں کسی طریقے سے ہوتھ کو تھنڈا رکھ سکے تو یہ دیکھیں اب یہاں بھی یہ ڈارٹ پلیس پہ یہ واشروم کے بالکل ایک کونے میں جا کے تو یہ بیٹھی ہوئی ہے مدر کیٹ اپنے کٹنز کے ساتھ تاکہ یہ ان کو بھی تھنڈا رکھ سکے اور ہوتھ کو بھی تھنڈا رکھ سکے یہ دیکھیں دروازے کے پیچھے بھی یہ کٹن ہے اور یہاں پہ اندھیرہ ہے اور اندھیرے والی جگہ یہ زیادہ پسند کرتی ہیں فل گرمی سے ہوتھ کو بچانے کے لیے نمی والی جگہ پہ جاتی ہیں اور یعنی کہ ان کو بس سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیسے اس گرمی سے بچ سکیں اور اس وجہ سے ہی آپ کو ایسے ہی جگہوں پہ ملیں گی گرمی میں بیسن کے قریب جہاں پہ تھوڑی ان کو کول ہو یہ دیکھیں اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس انداز سے زمین پر لیٹی ہویا کٹن تاکہ یہ اپنا جو پیٹ والا حصہ ہے اس کو زمین کے ساتھ لگا کے تو کولنگ حاصل کرتے ہیں تھوڑا سا چلتے ہیں اور کھیلنا بھی بہت کم کر دیتے ہیں اور ہوت کو زمین پر اس طرح لٹا لیتے ہیں تاکہ ان کا پیٹ جہوں سے زمین کے ساتھ لگا رہے ہیں اور ان کو تھندک محسوس ہو تو یہ جو سٹائل ہے یہ اس سٹائل میں جب بھی آپ کیٹن کو دیکھیں تو آپ کو ایسا ہی فیل ہوگا کہ یہ گرمی میں ہیں اور گرمی فیل کر رہے ہیں اور یہ گرمی میں ان کا یہ حاصل انداز ہوتا ہے جب آپ ان کو ایسی پوزیشن میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ سٹریس میں آ چکی ہیں اور بہت زیرہ گرمی ہے کہ جو بردار سے باہر ہو جاتی ہے تب کٹن ایسے لیٹتا ہے تو یہ ایسے لیٹا ہوا اگر کٹن کو دیکھیں تو ضرور کچھ نہ کچھ کیجئے اس کے لیے تو اس گرمی سے بچانے کے لیے جو میں میتھر آپ کے پاس لے کیا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی باٹلز لے لینی ہے دیڑے لیٹر کی باٹلز ہیں حالی میرے پاس اور یہ تقریباً چار سے پانچ باٹلز ہیں میرے پاس اب میں کیا کروں گا ان میں پانی بھروں گا اور ان میں پانی بھر کے اچھی طرح اوپر سے ڈکن کو ٹائٹ کر لوں گا اور پانی بھرنے کے بعد ان کو میں رکھ دوں گا فریزر میں یہ اب میرے پاس فریزر ہے یہاں پہ میں نے کٹن کے لیے کچھ اور آکھ وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ اس فریزر میں ان بھارٹلز کو رکھ دوں گا تاکہ یہ تھنڈی ہو جائیں اور اس میں برف کی بنجے بلکل فل برف ہو جائے ہارڈ برف نہیں ہوتی جیسے بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو بنا لینا ہے اور یہ اب میں ان بھارٹلز کو رکھ چکا ہوں تاکہ یہ برف بنجے ان کی اور اس کے بعد میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو کس میتھڈ سے جونسا اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے برف جونسی ہے وہ چم چکی ہے ان سب بارٹلز میں ٹھیک ہے اور بہت ہی اچھی جونسی ہے وہ کولنگ ان سے آ رہی ہے اور اب میں ان سب بارٹلز کو جونسا ہے ایک ٹاول لے لوں گا ٹھیک ہے اور تاکہ یہ کول رہ سکیں اگر آپ ٹاول جوز نہیں کریں گے تو یہ باٹل بہت جلدی پکل جائیں گی اور اگر آپ ٹاول جوز کریں گے اس کے نیچے بھی اور اس کے اوپر بھی تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بہت دیر تک تقریباً کوئی پانچ سے چھ گھنٹوں تک اس کو فرق بھی نہیں پڑنا اور اس نے فل کول رہنا ہے اور ان کے اوپر ہاتھ لگا کے میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی اچھی کولنگ آ رہی ہے اور بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے جب کٹن اس کا اوپر لیٹا ہے یہ ایک قسم کا کٹنز کا پرشین کٹنز کا کیٹس کا ایک ایسی میں نے بنا دیا ہے اس کے اوپر جب یہ لیٹیں گے جب یہ بیٹھیں گے تو اس کے اوپر کولنگ آئے گی میں ہوت ہاتھ رکھ کے جو ان سے وہ ٹرائی کیا ہے کہ بہت ہی اچھی کولنگ آ رہی ہے اور اس سے گلا بھی نہیں ہوگا ٹاول اس لیے میں یوز کیا ہے تاکہ اس میں نمی وغیرہ نہ ہو اور جو کہ ان کے بالوں پر نہ لگے جس سے کیا ہوتا ہے کٹن کے بال حراب ہوتے ہیں نمی کی وجہ سے تو وہ بھی بھی استعمال کر چکا اور آپ کو اس muse کر کے بتاتا بھی ہوں کہ اب اس کو کیسے کرنا ہے یہ مرے پاس ایک کیج ہے اور اس کے اندل میں نے یہ باٹل لگا دی ہے ہاں یہinhasN گا ہوا ڈی Air�이 میں ساتھ کے پانی بھی رکھا اور اس میںuldیر بھی ہے اب ان بانٹل کا Powder کریں نیج کے ساتھ کے لگا کے تو اس کے اوپر میں نے یہ تار Tony دیا ہے تو اگر بے تاری okay تو اسی تاری کی متابع ہوئے ہیں تو اسی تاری کی ہے تو اسلام کریں اس میں اس کے نیچے تاری کیٹھ بھی used وڈیر کہ جھ ساتھ وڈی ہے تو اس دوی الرئی تر ہ ایک بیٹ بنا دیا ہے تھنڈا کولنگ بیٹ جونسہ ہے اس میں سے یہاں تک میرے ہاتھ تک کولنگ آ رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھا کمفرٹیبل ان کے لیے ایک بستر بھی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کول پلیس ڈونڈتی ہیں تھنڈی کوئی جگہ ڈونڈتی ہیں تو یہ تھنڈی جگہ ان کو مل گئی ہے اب یہ دیکھیں جیسے ان کو تھنڈی جگہ ملی ہے اور یہ کتنے مزے سے اس کے پاس بھی جو لیٹی ہوئے وہاں تک بھی اس کی کولنگ آ رہی ہے تو یہ بہت مزے سے یہاں پہ یہ ٹائم اب ان کا گزرے گا تقریباً یارہ بارہ بجے سے لے کر شام تک جو ان کا ٹائم ہے جو فل گرم وہ ان کا ایزیلی جو گزر جائے گا اور اس کے علاوہ جو ان سے اور بارٹل میں نے فریج میں رکھ دی ہوئی ہے وہ نکالوں گا اور پھر وہ رات پہ ان کی رام سکون سے گزر جائے گی اس طرح کر کے شفل کرتا اور یہ طریقہ کا آپ خود بھی اپنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس باٹل ہے اس کے اوپر آپ کوئی کپڑا چڑھا کے اس کو اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں جس سے پاؤں تھنڈا رہیں گے اس کے بعد جیسے آپ تھنڈے پانی میں اپنے پاؤں ڈال کے رکھتے ہیں تو آپ کو پورا جسم جو ان سب وہ تھنڈا کفیل کرتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ